موسیقی اور ایرانی شیلی میں پیش کی جا رہی ہے پراچین ایران میں داستانگو ایک لیم پوسٹ کو اپنے کاندے پر اٹھائی ڈھلتی شام میں ڈائیلوگس بولتے مرسیہ پڑتے گلیوں اور راستوں سے گزرتے جاتے لوگ ان کے پیچھے ہو لیتے کسی صاف سترے میدان میں وہ اپنا لیم پوسٹ کھڑا کر دیتے اور اس کی روشنی میں چھے سے آٹھ کردار مل کر ایک داستانگو کے ساتھ داستانگوئی پیش کرتے جاتے تھے یہ داستانگوئی جنگ، قتل و غارتگری اور جرم کے خلاف داستانوں پر مبنی ہوا کرتی تھی وقت کی تنگی اور دن کی روشنی کی وجہ سے ہم نے اس میں کچھ تبدیلیاں کچھ چینجز کیے ہیں اس داستانگوئی کو پروفیسر آصف نقری صاحب کے لکھے ایک فیچر پر پروفیسر ایف ایس شیرانی نے تیار کیا ہے مرسیوں کی اقائقی اور دھنگ انجنئر میراج نشاہ صاحب کی ہے پیش خدمت ہے کربل کتھا مورتا ہوسے چھوڑی ایک ایک تاو ماضی کی داستہ ہر زخم سے وابستہ ایک کہانی ایک قصہ ایک افسانہ کس کس کو بیان کروں کیوں کر بیان کروں اور کس سے بیان کروں مگر بقول غالب رکھیو غالب مجھے سطلخ نبائی سے معاف آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے میرے دل کے پھپولے ہلکے کیسے ہوں گزرے ہوئے لمحات اور واقعات کا جو ورثہ بزرگوں اور اگلے وقتوں نے سینے میں تفن کر دیا وہ داغوں اور ناسوروں کی صورت آج سارے وجود میں پکھر گئی آج جانے کی جی چاہتا ہے دل کا بوجھ ہلکا کروں ہاتھ ساتھ اور واقعات کے سلسلے کی کڑی کا آخری سرہ جسے تھامے تھامے میں یہاں تک پہنچا آج وہ سرہ اگلی گڑی کی تلاش میں ہے اے زمانہ حال کے انسانوں نہ دانو اپنے آپ کو وقت کا شہنشاہ مت جانو پلٹ کر ماضی پر تیرے ملامت مت تانو میں جو شاہد ہوں کل آج اور کل کا یعنی ماضی حال اور مستقبل کی کشم کشکا جانتا ہوں اور تمہیں بتانا چاہتا ہوں اے لوگوں گزرے وقتوں کے سلسلے روزو شب کے آخری چھوڑ کو اپنے ہاتھ سے مت سرکنی دو اس کی حرارت کو محسوس کرو اس کی خوشبو کو پہچانو اور یہ بات جان لو کہ اگر ماضی کا اس سراخ تمہاری گرفت سے نکل گیا تو تم صرف اور صرف حال رہ جاؤ گے اور اس حال کا کوئی مستقبل نہیں جس کا کوئی ماضی نہیں تو لار پیچھے کی طرف اے گردش ایام سرہ وقت کا قافلہ رواح آدم کے بیٹھوں کی کشم کش پیکا مار کیا قابل نے قابل کو قتل کر دیا اور شروع ہو گیا ایک لامتنا ہی سلسلے پیکا قبیلہ در قبیلہ کشم کش علاقے بٹ رہے ہیں انسان بٹ رہے ہیں ہدیں سرہدیں ہو رہی ہیں بنی نوے انسان ایک دوسرے سکھ پر سرے پیکار ہے دھنچھٹ رہی ہیں میں صاف دیکھ سکتا ہوں اندھیرے میں روشنی کی شوا دھنگلے منظروں سے اُبھرتے ہوئے پیکر مجھے صاف نظر آ رہے ہیں مجھے صاف نظر آ رہے ہیں ایسا تو چلھے سولی پا سکرات پیے زہر پیاسا پسرے ساکیے قوسر خلب نہر دور بہت دور مشرق کے افق پر عرب کے سہرہ سے دھول اڑ رہی ہے یہ کیسا گردو خبار ہے یہ کون سا مقام ہے شاید کوئی قافلہ مدینے سے روانہ ہوا چاہتا ہے یہ کون لوگ ہیں ارے ارے یہ تو حسین ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ کے نباس ہے شہر اور خدا علی ابن عبداللہ علی مرتضی اور خاتون جنب بنت رسول حضرت فاطمہ زہرہ کے چھوٹے فردن حسین ہے شاید کسی سفر کی تیاری میں شاید کسی سفر کی تیاری میں ہاں کسی سفر کی تیاری میں کسی سفر کی تیاری میں پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے درپیش ہے وہ غم کے جہاں زیر و زبر ہے گل چاک گریباں ہے سبا خاک بسر ہے گل روحے سفتِ غنچا کمر بستہ کھڑے ہیں سب ایک جگہ سورتِ گلدستہ کھڑے ہیں آرازتہ ہے بہرے سفر سروے قبا پوش امامِ سرو پر ہیں ابائیں بسر دوش یارانِ وطن ہوتے ہیں آپس میں ہم آغوش حیران کوئی تصویر کی صورت کوئی خاموش مو ملتا ہے رو کر کوئی سرور کے قدم پر گر پڑتا ہے کوئی علی اکبر کے قدم پر رخصت کے لیے لوگ چلے آتے ہیں باہم رخصت کے لیے لوگ چلے آتے ہیں باہم رخصت کے لیے لوگ چلے آتے ہیں باہم ہر قلب ہزی ہے تو ہر ایک چاشم ہے پرنم رخصت کے لیے لوگ چلے آتے ہیں باہم ایسا نہیں گھر کوئی کے جس میں نہیں ماتم غل ہے کہ چلا دل پر مخدوم عالم خدام کھڑے پیٹتے ہیں قبر نبی کے روزے پہ اداسی ہے رسول عربی کے ایک بار پھر سے مڑ کے گردش ایام کو دیکھ ادھر حسینی قافلہ مکہ معظمہ پہنچا ادھر کوفے والوں نے ہزار خطوط حسین ابن علی کو لکھے وہ ان کی آمد کا انتظار کر رہے تھے وہ ان کی آمد کا انتظار کر رہے تھے تب ہی ایک قافلہ کوفے کی خطوط میں داخل ہوا قافلہ سارار نے مو ٹھک رکھا تھا چاروں طرف سے خرکت امڈی چلی آئی لوگوں کا حجوم جمع ہو گیا قافلہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اے اٹھو یہ کوفے کے نئے منصبتار چنا بو بیداللہ بن سیاد ہیں بہت خوب علیلی یہ کوفے والے تو بڑے بزدل لکھ لیں ایک خسینی کا خون کیا دیکھا اپنا لہو بھول گئی یاد رکھو میرا نام بیداللہ بن سیاد ہے بابل کی زمین آج بھی میرا نام سے تھراتی ہے میرا قیدر درو اور خسینی سالار مسلم بنقیل کو میرے حوالے کر دو جو مسلم بنقیل کو پناہ دے گا اس کی لاش کوفے کی گلیوں میں گھچیٹی جائے گی جو مسلم بنقیل کے بچوں کو پناہ دے گا اسے خود اپنے ہی ہاتھ و نیاں کی نظر کرنا ہوگا وہ بھی زندہ مسلم بنقیل کے خادم ماکل نے خطاری کی اور دعا کے مکان کو عبیداللہ کے ظالم سپاہیوں نے چاروں طرف سے کھیل دیا جہاں مسلم بنقیل نے پناہ لے رکھی مسلم بنقیل ان پر تلوار لے کر کیا ٹوٹے عبیداللہ کی سپاہیوں کی خطاروں کی خطاریں ساف ہو گئیں ایک اکیلی جان اور ظالموں کا بڑا سارا لشکر حسین بن علی کے بھائی مسلم بنقیل کو زنجیروں میں چکڑ کر لائے گیا وہ بہیداللہ کی موز سے چھاگ آ رہے تھے وہ حیرت میں پڑ گیا تھا کہ کیسے کیسے ایک اکیلہ انسان یزیدی فوجی کے ڈیر سو سپاہیوں کو ہلاک کر سکتا ہے ایسا کیسے ممکن ہے جیسے انسان نہیں روئی بھونکتی ہو یوں 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 ایسا کیسے ممکن ہے کیسے کیسے کیونکہ ہماری تلواروں میں حسینی حق کا فولاد ہے ہم حق پر ہیں یہ یزید فاسق اور فاجر ہے اہد شکن ہے اس نے میرے بھائی حسن ابن علی کے ساتھ کیا ہوا اہد توڑا اور خود خلیفہ وقت بن بیٹھا یہ بات شاہد شریعت کی نظر میں ظالمانہ اور عوام کی مرضی کے خلاف جابرانہ حرکت ہے اور ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا بدداتِ خود ظلم ہے اس لیے ہم اپنی جان کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں ہمیں جنگ نہیں کرنی اگر ہمیں جنگ کرنی ہوتی تو ہم اپنے بچوں کو کوفے میں لے کر کیوں آتے یاد رکھو لاچاروں کے کتنے ہی سر ان کے تھر سے الگ کیوں نہ کر دیا جائیں لیکن ان کی لاش تم جیسے ظالموں کے گاندھوں پر ہمیشہ دھری رہیں ہم ظالم ہیں 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 تو دیکھو ہمارے ظلم کا نظارہ دیکھو یہ مسلم بن عقیل کا سرابیدہ اس کے کاندھے پر کیسے موجود آئے یہ کچھ دیر اور زندہ رہا تو کوفے کے لوگوں میں جان بھر دے گا رات م کرو ایک بلند آواز اللہ ہوا پر تلوار کا ایک بار مسلم بن عقیل کا سر کوفے کی زمین پر کیا گرا کوفے کی زمین ہمیشہ کے لیے شرمندہ ہو گئی 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 وہ گرمیوں کے دن وہ پہاڑوں کی راہ سخت پانی نہ منزلیں نہ کہیں سایہ ترخت ڈوبے ہوئے پسینوں میں ہیں غازیوں کے رخت سونلا گئے ہیں رنگ جوانان نیک بخت راکب عبائیں چاند سے چہروں پہ ڈالے ہیں تونسے ہوئے سمند زبانیں نکالے ہیں چلتی ہے لوح حرارت خرشید ہے دوچند مرجھا گئے ہیں نخل ہوا میں ہے یہ گزن جھیلوں میں ہیں درند ترختوں پہ ہیں پرند ہے دھوب میں رسول کا فرزند ارجمن غربت میں بے کسی ہے شہیدی پناہ پر سایا ہے آفتاب کا زہرہ کے ماں پر یہ کہہ کے رو رہے تھے شہیدی کے ناگہاں ناقے پہ ایک شخص ہوا دور سے آیاں اب پاس سے یہ کہنے لگے شاہدو جہاں تم جا کے اس عرب کو بلالاؤ بھائی جاں تشویش ہے رسولِ خدا کے حبیب کو کچھ پوچھنا ہے اس سے حسینِ غریب کو پہنچا وہ جب قریبِ شہنشاہِ سر فراز تسلیم کر کے پاؤں پہ رکھا سر نیاز ہاتھ اس کا لے کے ہاتھ میں اٹھے شہِ حجاز بولا کنارے جا کے وہ امت کا کار اساز کرنے ایک ہے سفر تو وسیلہ زفر کا ہے آنا ہوا کدھر سے ارادہ کدھر کا ہے گبرا کے حال پوچھتے تھے شاہِ نامراد گرگر کے وہ خدم پہ یہ کہتا تھا بار بار پھر چلیے اب وطن کی طرف بحرِ کردکار کوفے میں سب ہیں اہدِ شکن اور ستم شعار آلِ رسولِ پاک پہ کیا کیا جفا نہ کی یہ وہ ہیں وہ جنہوں نے علی سے وفا نہ کی باقی جو تھیار حضور کا غم خار خیر خان مسلم نے لی تھی گھر میں اسی دوست کے پناہ کوڑے لگے پموز سے نہ کی اس جری نے آ مسلم کے ساتھ وہ بھی ہوا قتل بے گناہ صادق تھے جو وفا میں تو کامل تھے عشق میں دونوں کے سر روانہ ہوئے ہیں دمشق میں سورج کئی بار مغرب میں غروب ہو کر مشرق سے اُبھرا فرزندِ پیمبر کا مدینے سے سفر جاری ہے تپتی ہوئی ریت کی تپس اور حرارت کموویش ہوتی رہتی ہے تم دار تیز ہوایں غبار ہوا رہی ہیں سراب اُبھرتے اور ڈوبتے رہتی ہے یہ مختصر سا قافلہ اپنے منزل مقصود کی طرف ثابت قدمی سرابا ہے نصاف دیکھ سکتا ہوں مسلسل رواں نصاف دیکھ سکتا ہوں نصاف دیکھ سکتا ہوں نصاف دیکھ سکتا ہوں کیا سا رہا جانے نبی ایوائے نہرے الکما ایوائے نہرے الکما اٹھتی رہی موجہ تری ایوائے نہرے الکما ایوائے نہرے الکما ایوائے نہرے الکما وہ خوش کلب سوکھا گلا شیر خدا کی آلکا وہ تیرے ہونٹوں پر تری ایوائے نہرے الکما ایوائے نہرے الکما ایوائے نہرے الکما ایوائے نہرے الکما ایوائے نہرے اتھسان سا رہے نہرے الکما ایوائے نہرے الکما ایوائے نہرِ الکمہ ایوائے نہرِ الکمہ مشکی سکینہ بہ گئے مہ دیکھتے سب رہ گئے مشکی سکینہ بہ گئے مہ دیکھتے سب رہ گئے تو اور تیری دریاں دلیں ایوائے نہرِ الکمہ ایوائے نہرِ الکمہ یہ کون سا دستور تھا مہمان کتنی دور تھا یہ کون سا دستور تھا مہمان کتنی دور تھا ایوائے نہرِ الکمہ ایوائے نہرِ الکمہ ایوائے نہرِ الکمہ آسمان پر ماہِ محرم کا چاند تلو ہو چکا ہے راہ گزر رہی ہے سفر جاری ہے آسمان پر صبح نو کی دودیا سفیدی اُبر رہی ہے اب یہ قافلہ نینوہ کی بستی کے قریب ہے وہیں کچھ دور پر دریائے فراق کی ایک شاق ہے آلکمہ خاموشی سرواں ہیں حسینی قافلہ اسی طرح بڑا چلا جا رہا ہے اسے ٹھیرنے کا حکم دیا گیا اوہو ٹرک چکے ہیں سواری اتر رہی ہیں شاید پڑاؤ کا ارادہ ہے لیکن یہ کیا؟ یہ دوسری طرح سے ایک فوجی دستا ان کی طرح پڑا چلا رہا ہے آہ یہ یزیدی پرچم لہرا رہا ہے یہ یزیدی فوجیوں نے خسین والوں کو الکمہ کے کنارے خیمے لگانیز روک دیا وہ اپنے آپ پیچھرٹ رہی ہیں جہاں فوجیوں نے اجازت دی اپنے پڑاؤ کا انتظام کر رہی ہیں سلسلے روز و شب رواں ہیں یزیدی فوجیں دستوں کی آمد جاری ہیں ان کے دیرے حسینی قافلے کے چاروں طرف لگ رہی ہیں چاروں طرف لگ رہی ہیں چاروں طرف لگ رہی ہیں آہ سات مہرم ہیں حسینی قافلے کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے پوری ناکہ بندی ہو چکی ہے بہی بیس میں کچھ لوگ جمع ہیں گھوڑے پر یہ کون ہے حسین کے چھوٹے بھائی عباس یہ مست علیہ الکمہ کی طرف پانی کے واسطے دا رہی ہیں ارے یہ کیا یہ یزیدی فوجی کے سپاہیوں نے انہیں آگے بڑھ کر روک دیا تو کیا یہ حسین والوں پر پانی بھی بند کر رہی ہیں اب بھائی عباس کافی تیش میں ندر آ رہی ہیں ان کا ہاتھ ان کی عمر بردی طرق ہو گیا لیکن حسین نے انہیں روک دیا حسین آگے آئے تب ہی اس سے پیس ہیلار نے دوسری طرف اشارہ کیا ایک اور فوجی دستوں کی طرف بڑا چلا رہا ہے لو وہاں پہنچیں حسین نے اس طرف نظر کی آنے والا گویا ہوا میں ہوں شیم خلیفہِ وقت یزید ابن معویہ کا حکم ہے یا تو حسین ابن علی یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور انہیں اسلام کا خلیفہ مال لیں یا بھر جنگ کے لئے تیار ہو جائیں حسین نے فرمایا جنگ کیسی جنگ کس واسطے جنگ ہم سب اسلام کے مانے والے ہیں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو جنگ کس واسطے حکومت کے لئے سلطنت کے لئے نہیں مجھے حکومت نہیں چاہے نہیں میں سلطنت کا طلبگار ہوں نہیں میں خلیفہِ وقت ہونے کی خواہش رکھتا ہوں کیونکہ شم سوال حکومت یا خلافت کا نہیں سوال ہے اسلام کی بقا کا انسان کی بقا کا حضور کی امت کی خیر کا صحیح اور حالت میں فرق صحیح اسلامی تعلیم کا اس لئے ہرگز میزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں کیونکہ شم تم لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہو محمد کا کلمہ پڑتے ہو یہ بھی نہیں جانتے کہ تم یہ جنگ کس لئے اور کس کے واسطے لڑ رہے ہیں بس اب تم جاؤ اور یزید تک میرا یہ پیغام لے جاؤ کہ ہم ہم کہیں بھی چلے جائیں گے ہمارے جانے کی بہت سے راستیں ہیں ایک راستہ ہند کے لئے جاتا ہے کہ شمر نے جواب دیا بچ حسین اب تمہارے پاس صرف اور صرف دو راستیں ہیں یزید کے بیعت یا پھر جنگ محمد ہوسین نے فرمایا اگر یہی منشاہ ہے تو میں تیار ہوں ہوسین نے اسمان کی طرف دیکھا اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں آج نو محرم ہیں اور تلیو میں آشون ہم بس ہم بس ایک رات کی محلت چاہتے ہیں محلت 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 شم نے سوالیوں نظروں سے خسین کی طرف دیکھا اور پلٹ کر اپنے سپاہیوں سے سلام مشورہ کرنے لگا ہم وہ خسین کو محلت دینے پر نظر آ رہے ہیں شاید اس میں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ خسین کو اس وقت نہ تو کوئی کمک پہنچتی ہے نہ ہی کوئی مدد خسین اپنے خیمے میں واپس لوٹ رہے ہیں ان کے ساتھ ہی ان کے ساتھ ساتھ اب باس علی اکبر قاسم سارے نوجوان کافی جوش میں نظر آ رہے ہیں ادھر حبیب ابن مظاہر نوجوانوں کو سمجھا رہے ہیں حسین نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ دیا قریب جلتی ہوئی شماں گل کر دی اپنا چہرہ ایک کالے رمال سے ڈھک لیا آپ صرف اندھیرہ ہیں صرف اندھیرہ اندھیرے میں میں حسین ابن علی کی آواز ساتھ سن سکتا ہوں اسلام علیکم یزید میری بیعت چاہتا ہے جنگ سلاح کی تمام کوششیں ناکام ہو چکے ہیں مندل شہدت آتا ہے میں بہت خود ہی جانتا ہوں کہ آپ میرے موقف مقصد اور نصب لین میں میرا ساتھ دیں گے مگر پھر بھی میں نے شماں گل کر دی اپنا چہرہ بھی ڈھک لیا تاکہ آپ لوگوں میں سے جو جانا چاہے اسی وقت مدینہ لوٹ سکتا ہے میں آپ سب سے اپنی بیعت بھی اٹھاتا ہوں اور اجازت دیتا ہوں کہ میرے ایک رشتدار کا ہاتھ پکڑ کر صبح ہونے سے پہلے یہاں سے جلا جائے یزید صرف میری بیعت چاہتا ہے یہ معاملہ میرا اور میری رب کا ہے بیعت کا معاملہ مجھ سے اور صرف مجھ سے اب آپ سبازاد ہی اگلی منزل صرف شہدت کی صرف شہدت اندھیرے میں آوازیں بھونج رہیں شہدت 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 آوازیں بزرگ آوازیں ساری آوازیں رفتہ رفتہ زان کی اُبھرتی ہوئی آواز میں ڈوب جاتی ہیں فوجر کا وقت ہے نمازیوں نے نماز عدا کی سفے جمائے یہ کن ہے آزان بھول یہ دس یہ تبل یہ کیسی آوازیں ہیں یہ تو یہ حزیدی فوجیوں کی طرف سے آ رہی ہیں ہاں یہ دس یہ فوجیوں کی طرف سے آ رہی ہیں جب پریزے کو ادار کر چکے وہ خوش کردار کس کے کمروں کو بسدے شوق لگائے ہتھیار جلوہ فرما ہوئے گھوڑے پہ شہے عرش بقار علم فوج کو اقباس نے کھولا ایک بار دشت میں نکھتے فردوں سے بری آنے لگی عرش تک اس کے پھرے رے کی ہوا جانے لگی شور میدانیوں میں تھا کہ دلیرو نکلو نیزہ بازی کرو رہواروں کو پھیرو نکلو نہر قابو میں ہے پیاسوں کو گیرو نکلو غازیوں سف سے بڑھو گول سے شیرو نکلو رستموں دادے وغادوں کے یہ دن داد کا ہے سامنا حیدر کررار کی اولاد کا ہے شور سادات میں تھا یا شہرِ مدہ مددے کعبِ دی مددے قبلِ امام مددے قوتِ بازوِ پیغمبرِ زیشاں مددے دمِ تائید ہے اے فقرِ سلمان مددے تیسرا فاقہ ہے طاقت میں کمی ہے مولا طلبِ قوتِ ثابت قدمی ہے مولا حسین جبکے چلے باد دو پزرن کو حسین جبکے چلے باد دو پزرن کو نہ تھا کوئی بھی جو تھا بے رکابے تو سین کو سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو سین کو حسین چھپکے کھڑے تھے جھکا گردن کو ناسرہ تھا کوئی شاہِ کربلا آئی کو موسیقی فقط شوار کیا تھا بہن بھائی کو حسین جبکے چلے موسیقی باد دو پھرن کو موسیقی کہکے یہ باگ پھرائی طرفِ لشکرِ شام پڑ گیا خیمِ ناموسِ نبی میں گوھرام رن میں گھوڑے کو اڑاتے ہوئے آئے جو امام روب سے فوج کے دل ہل گئے کامپِ اندام سر جھکے ان کے جو کامل زبان دانی میں اڑ گئے ہوش فسیحوں کے رجز خانی میں تھا یہ نعرہ کہ محمد کا نواسہ ہوں میں مجھ کو پہچانو کہ خالق کشناسہ ہوں میں زخمی ہونے سے نہ مرنے سہراسہ ہوں میں تیس را دن ہے یہ گرمی میں کہ پیاسہ ہوں میں چین کیا چیز ہے آرام کسے کہتے ہیں اس پہ شکوا نہیں کچھ سب سے کہتے ہیں بے وطن ہوں نہ مسافر کو ستاؤ للہ قتل کیوں کرتے ہو تم کون سا ہے میرا گناہ اب نہ یاور ہے کوئی ساتھ نہ لشکر نہ سپاہ تم پہ لازم ہے غریبوں پہ ترہ ہم کی نگاہ ہاتھ آئے گا نہ انعام نہ ذر پاؤگے یاد رکھو میرا سر کاٹ کے پچھتا ہوں ادھر نمازیوں نے نماز ادا کیا سلام پھیرا لیکن یہ کیا ہے دوسری طرف سے اتیروں کی باچھار کی اپنائے کربلا کی دمت صاف دیکھ سکتا ہوں کہ وقت ٹھہر گیا ہے روزِ آشور کا نظارہ یہ ہے کیوں کر بیان کروں کسے بیان کروں کسے بیان کروں کسے بیان کروں نا بھی ختم ہوئی تھی یہ مسلسل تقریر نا بھی ختم ہوئی تھی یہ مسلسل تقریر حجت اللہ کے فرزند پہ چلنے لگتی چھوم کر تیر کے قبضے کو پکار شبیر لو خبردار چمکتی ہے علی کی شمشیر پسرِ فاتحِ صفین و نین آتا ہے لوسفِ باندھ کے روپوں کے حسین آتا ہے حسین آتا ہے حسین آتا ہے حسین آتا ہے آئی حاطف کی اے آواز کے اے عرش مقام یہ وغا تیسرے فاقے میں بشر کا نہیں کام اے محمد کے جگربند امام ابن امام لوہم محفوظ پہ مرکوم ہے سابر تیرا نام اب نہیں حکم لئینوں سے وغا کرنے کا ہاں یہی وقت ہے وعدے کے وفا کرنے کا تھم گئے سن کے یہ آواز شہِ جن و بشر روک کر تیغ یہ فرمایا کہ حاضر ہے یہ سر عید ہو جلد اگر زبخ کریں بانی شر شمرِ ازلم ہے کدھر کھینچ کے آئے خنجر مثلِ عاشق جو فدا ہونے کو موجود رہے بس میری فتح یہی ہے کہ وہ خوشنود رہے شہست حسین بادشاہ اس حسین شہست حسین بادشاہ اس حسین دین است حسین لیپناہ اس حسین شہست حسین سرداد نداد دست دردست یزید سرداد نداد دست دردست یزید حقا کے بینائے لا الہ حسین شہست حسین بادشاہ اس حسین شہست حسین شہست حسین شہست حسین شہست حسین شہست حسین مگر کربلا بتمان نہیں ہو شہست حسین 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 مگر ظالم تلاشوں کے سرطن سے جدا کر کر انہیں نیزوں پہ بلند کر رہے ہیں عورتوں اور بچوں کو رسیوں سے باندھا جا رہا ہے انہیں اونٹ کی ننگی پیٹھوں پہ چلا دیا گیا اور ساری رسیاں سید سجاد کو تمہا دی گئی خود جن کے پیروں میں بیڑیوں گلے میں توکھے یہ سلسلے کربلا کی اگلی بکڑھیں جس کے سالار حسین کے بیمار بیتے سید سجاد جب گل شنیمہ کو قلم کر چکے آدھا نیزے پہ سرے شر کو علم کر چکے آدھا نامو سے محمد پہ ستم کر چکے آدھا تارات سبس باب حرم کر چکے آدھا کوفے کی طرف لے گئے نامو سے نبی کو لٹا لٹایا یہ قافلہ کربلا سے نکل کر میل در میل منزل و منزل رنج و غم سے چور ماتم گری اور زاری کرتا مسلسل سفر میں آگے آگے عابد بیمار پیچھے عورتوں اور بچوں کی اونت سب سے آگے شہید حسین کی ہمشیرہ زینب اور امی کلسوں یہ قافلہ جہاں جہاں رکھتا ہے لوگوں کی بھیڑ عجیب حسرت سے دیکھتی حسین کا کٹا ہوا سر ایک شہید کہ ایک مظلوم کا کٹا ہوا سر ایک پیغام دیکھنے والوں دیکھو صرف اس لیے سردھر سے الگ کر دیا کیونکہ فاسق اور فاجر یزید کے ہاں پر بیعت کرنے کو امادہ نہ تھا قافلہ رواں ہیں بھاری اور تھکے قدموں سے قافلے کی گرد اڑ رہی ہیں منظر دھندلا رہا ہے رفتہ رفتہ ریزگار کی دھول واپس زمین پر بیٹھ رہی ہے وقت گزر رہا ہے نیزوں پر شہیدوں کے سر اور سوگوار دور وفق میں گم ہو چکے وقت کی رید پر نہ جانے کتنے قافلوں کے نشان اگھرے ڈوبے پھر روپے اور پھر ڈوبے مگر سلسل حیات چاری اور کاری مسلسل کربلاہ زندگانی حسینی قافلہ اب بھی رواں ہیں مگر ہم بے خبر ہیں بھول چکے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک قرآن کسی نہ کسی متلاشی کاروان کا ایک جز ہے ہم صرف حال میں ذات میں اور خود میں گم اے زمانہ حال کے انسانوں کسی نے تمہیں دیکھ کر ٹھیک ہی کہا کہ حسین ابن علی کربلاہ کو جانتے ہیں مگر یہ لوگ ابھی تک کھروں میں موجود انسانی کشمکش کے تاریخ سے بے خبر انسانوں گربات میری مانو تو خود کو ایک دوسرے سے جدا مجھ جانے اپنے آپ کو پہچانو تاکہ شاہد وقت شاہر کو تم سے کوئی شکوا نہ رہے ہم کے ٹھہرے اجنبی کتنی ماداراتوں کے بعد پھر بنیں گے آسنا کتنی ملاقاتوں کے بعد جب نظر میں آئے گی پیدا سب سے کی بہار خون کے خبے دھلیں گے کتنی پرساتوں کے بعد خواتین و حضرات یہ غریب قصہ گروہ جانتا ہے یہ احمد سب سمجھتا ہے کہ بچارے اہدنوں کا یہ انسان کتنے ہم مجبور اور اللہ چاہے ہیں نہ یہ حسین اور نہ یہ مسیحہ بس ایک انسان اہد نوکہ برہے نفا دشت کرولا میں خدا اپنی صلیب اٹھائے ہر ایک عابد بیمار کے پاس ایک یقین کہ فوج حق کو کچھل نہیں تک کی فوج چاہے کسی یزید کی ہو لاش اٹھتی ہے پھر علم بن کر لاش چاہے کسی شہید کی ہو خود اپنے سرنے زو پر بلند اور اپنے یقین سری ہوئے ہم یہاں تک صرف ایک یقین کے ساتھ پہنچیں سیکسی یقین کے ساتھ ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے جب ظلموں ستم کے کوئے گرہ روحی کی طرح اُڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور پہلے حکم کے سروں پر اور پہلے حکم کے سروں پر جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی ہم دیکھیں گے آہ 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 ہم دیکھیں گے آہ 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 لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے آہ 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 جب ورزِ خدا کے کعبے سے سب تُٹھوائے جائیں گے ہم اہلِ صفا مردودِ حرم مزند پہ بٹھائے جائیں گے سب تاج اُچھا لے جائیں گے سب تاج اُچھا لے جائیں گے سب تاج اُچھا لے جائیں گے ہم دیکھیں گے آہ 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 ہم دیکھیں گے آہ 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 بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے آہ آہ بھی جو منتر بھی ہے ناظر بھی اُٹھے گا انالحق کا نعرہ اُٹھے گا انالحق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو اور راج کرے گی خلقِ خدا اور راج کرے گی خلقِ خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو ہم دیکھیں گے آہ 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 ہم دیکھیں گے آہ 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 لازم ہے کہ ہم بھی دیں گے ہم دیکھیں گے آہ آہ ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے بہت بہت شکریہ میں اپنی ٹیم سے آپ کو ملواتا چلوں خالص صدیقی ساؤنڈ آپریٹر تھے خالص صدیقی موظم احمد ساؤنڈ ڈیزائنر شائق علی لائٹ آپریٹر سید جعفر حسنین لائٹس ڈیزائن فرید اور اجاز سیڈ ڈیزائن پروڈکشن ٹیم میں تھے تلہ ڈھاکر امید کمار سنگھ پردیب کمار سید شعباز حیدر نقوی اکرم نتن اپدہ چندن سنگھ اور نجیب تہت پڑھنے والوں میں علی رضا حسین حیدر علی رضا حسین حیدر موسیق ٹیم کمپوزیشن میراج نشاد انجینئر میراج نشاد صاحب کی دانش نظیر محمد یاسین نظر حسین کنال بھلا محمد طالب محمد وسین آصف سعود کپل کمار مشرف عالم لیڈ سنگر فیضان الہی لیکی کاثتی فیصل نظامی فرقان انور نتین یادو عاقب خان رشی کمار یادو عامر خان اور داستان گوتھے شہزیب خان پروفیسر آصف نقوی کے لکھے سویچر کو ایڈیشنل رائٹنگ کے ساتھ دائریکشن ناچیز پروفیسر ایفل شیرانی شکریہ بہت بہت موسیقی